اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جمسٹون ڈیل چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلمانی عقیق کے فوائد کے مطلق یہ سٹون کیا چیز ہے اور اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے اس کے مطابق ہم بات کریں گے اور اس کے بینفیٹس کے مطلق ہم بتائیں گے کون سے سٹار میں کون سے مینے میں آپ کو پہنا جا سکتا ہے اس کو وہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے ساری اور جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سلمانی عقیق جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس عقیق کو بولا جاتا ہے کیمیکل کمپوزیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر سٹون کی ایک جیسی نہیں ہوتی مثلا بھی ایک کیٹاگری کے سٹون میں ہر طرح کے سٹونز میں الہدہ الہدہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یہ لیکن اس میں جو مثال کے طور پر یہ ایگٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس ایگٹ کے اندر جو بینٹس آ رہے ہیں یہ لائنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وجہ سے اس کو سلمانی عقیق بولا جاتا ہے لیکن اس میں جو آپ کہنا کہیں کہ کیمیکل کمپوزیشن ہر عقی کی الہدہ عقی تو الہدہ نہیں ہوتی اس کا جو بیسیکلی جو میسٹری ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ایز ای بائی پرڈکٹ ایز ای انکلوزن ایک میٹیریل ہوتا ہے جو جس کی پرسنٹیج سٹون کے اندر زیادہ سے زیادہ وان ٹو ٹو پرسنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ کلر پکڑتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ ڈیزائننگ بھی آ جاتی ہے اور یہ خاص ترتیب سے اس طریقے سے یہ چیز بنتی ہے تو ان کے بینیفٹس جو ہیں جیسے سارے عقیق جو ہیں ان کے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں اور کلر کی وجہ سے تھوڑی ڈیفرنس آ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلر آپ کو پتا ہے کلر تھیراپی بھی ایک سائنس ہے اور اس میں اگر آپ کا کلر ہے کوئی آپ کا ایکسپرٹ آپ کو بولتا ہے کہ آپ کو یہ چیز چاہیے اور اس کلر میں چاہیے تو ڈیفنیٹلی وہ کلر کو مدہ نظر آکے آپ کو ساری ایڈوائز کرتا ہے تو اس لیے وہ کلر اور وہ چیز آپ کو اس سیکل سے بتائی جاتی ہے جو آپ نے اس طریقے سے پہن نہیں ہوتی ہے تو اب چلتے ہیں جناب یمنی اقیق سوری سلمانی اقیق کے فوائد کی طرف تو اس کے فوائد بھی لا متنا ہی فوائد ہیں یہ آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور خاص طور پر جو مذہبی ہمارے ایک ٹرینڈ ہے اس میں بھی لوگ اس کو بہت اچھے طریقے سے لائک کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کو پہنتے ہیں اور بہت بہت شوک سے بھی اس کو پہنتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے یہ دیکھیں آپ ایک بیسلٹ کے اندر ہے کلر اس میں کافی سارے ہیں تو یہ سارے کلر جو ہے ایک ہی سٹون کے اندر ہوتے ہیں تو اس کو سلمانی ایکچولی کر کے بولتے ہیں یہ کلر ہوتا ہے اس کا کلر بھی ڈیفرنٹ آ سکتے ہیں بینٹس بھی بیچ پہ ڈیفرنٹ آ سکتے ہیں اور اس کے جو فنکشن ہوتے ہیں جو یہ آپ کے لئے فوائد پیدا کرتا ہے اس میں آپ کا جو منٹرل سٹیٹس ہوتا ہے یہ اس کی کمزوری ہوتی ہے آپ کے دماغ کی اس کو یہ دور کرتا ہے اور آپ کو فوکس کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے یعنی کسی کام میں جب آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو مطلب کنفیشن کا شکار رہتے ہیں فوکس نہیں ہو چھپتے آپ اس طرح کی کنیشن میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو جو ایک پرسیکشن ایک سوچ پیدا ہوتی ہے اس کو انیلائز کرنے میں چیزوں کو دیکھنے میں پرکنے میں اس چیز کی اہلیت کو پیدا کرتا ہے یہ پتھر اس کے ساتھ ساتھ نظرِ بادخاصت کے لئے یہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے جو کسی قسم کا کوئی کہہ لیں کہ جو ڈس آرڈر ہوتا ہے مینٹلی ڈس آرڈر ہوتا ہے جیسے آپ کو سکون کی نین نہیں آتی ہے آپ کو مطلب ویسے مینٹلی اور ہارٹلی آپ کو سکون میں اثر نہیں آتا ہے اس طرح کے لئے اور انٹرنل ہیلنگ کے لئے بہت اچھا یہ کام کرتا ہے غصے کی کنڈیشن کو ختم کرتا ہے اور ٹینشن کو دور کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دماغی مسائل کے لئے بیسیکلی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے تو اس میں دماغی مسائل میں کافی سارے ایشیوز آ جاتے ہیں جس پہ یہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اور آپ کا جو سنس آف ڈیٹیکشن ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے پرکنے کا اس کو یہ بہت اچھے طریقے سے انہانس کرتا ہے تو دوستو یہ سٹون جو ہے اس طریقے سے اگر آپ پہنیں گے فرسٹ آف آل آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ آپ کا سٹون ہمیشہ ریل ہونا چاہیے جو پہلا پوائنٹ آتا ہے سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کو کس میٹل میں پہننا چاہیے موسٹلی چاندی میں یہ لوگ پہنتے ہیں موسٹلی چاندی میں ہی رکمنٹ کیا جاتا ہے جینس کے لئے لیڈیس گورڈ میں بھی پہن سکتی ہیں اس کے بعد جو تیسری چیز ہے اس میں ذہن شین رکھنے والی اس میں یہ ہے کہ ریجن کی طرف بہت لوگ جاتے ہیں کہ مجھے یمنی چاہیے مجھے ایرانی چاہیے مجھے فلان چاگا چاہیے یہ جو کنسپٹ ہے کہ اس ریجن کا چاہیے اسٹرولوجیکل اور میڈیکل پوائنٹ آف یو سے اس چیز کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ آپ کا سٹون جو ہے وہ اس ریجن کا ہونا چاہیے اس ریجن کا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جب ایک چیز کا نام ہے عقیق عقیق پوری دنیا کا ایسے ہی عقیق ہوگا اس کی کیمیکل کمپوزیشن یہی ہوگی اب یہ جو میٹر ہوتا ہے نا ریجن کا کہ ہر بندہ ریجن کو دیکھ رہا ہے کس ریجن کا ہونا چاہیے یہ بیسیکلی کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ جب ڈیل کرتے ہیں جو انڈ کسٹمر ہوتا ہے جس نے کنزیوم کرنا ہے کسی چیز کو اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ نہ ہی ہونا چاہیے میرے خیال میں کہ اس ریجن کی چیز ہونی چاہیے یہ ضروری چیز ہوتی ہے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ اس لیے ریجن کو دیکھتے ہیں اس لیے ریجن کے اوپر جاتے ہیں کہ اس میں پرائسیز اپ ڈاؤن ہوتی ہیں اس میں جو چیزیں ہیں وہ کسی جگہ سے ملتی ہیں کسی جگہ سے نہیں ملتی تو یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں اس چیز کا جو ڈیلنگ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے زیادہ امپورڈن چیز ہے جو انڈ کنزیومر کسٹرومر ہے اس کے لیے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کو اس ریجن کا چاہیے اس ریجن کا نہیں چاہیے تو لہٰذا جو بھی چیز ہو ریل ہونی چاہیے ہنڈر پرسنٹ وہ آپ کو بینیفٹ بھی دے کہ اس کا آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا کل کو آپ بیچ دیں اس کو یہ بھی آپ کو ریٹرن ملے گا ادھر وائیس جو فیک سٹون ہوگا دیفنیٹلی اس کا فائدہ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کو اس چیز کا کسی قسم کا ریٹرن بھی نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اصل اور ریل پتھر خریدنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈس ایپ پہ رابطہ کریں ہمیشہ ریل پتھر خرید دیں ریل پتھر وہ آپ کو ہم سے ملے گا کسی ریجن کا کوئی بھی پتھر آپ کو چاہیے ریل میں ہنڈر پرسنٹ کرنٹ کے ساتھ آپ کو ملے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے اس کا ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹفکیشن جو ہوتا ہے ویڈیو ہم ڈیلی جو اپلوڈ کرتے ہیں اب تک وہ ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچے اور آپ اس کو بروقت اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں تو اس کے ساتھ ہمجھے جا جیجی اللہ حافظ